کہ تم نے تحریک انصاف کو ایسا ڈرانا ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے مصر وائے میری غور سے بات سن لو یہ پولٹیکل پارٹی ہے یہ دہشتگرد نہیں ہے جو اب حربیں استعمال کر رہے ہیں وہ جو جمیل فاروقی سے کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا وہ ایک صحافی ہے عرشت شریف باہر گیا ہوئے ملک سے پاکستان کا وہ صحافی جس کی عزت ہے وہ اپنی جان بجا کے ملک چھوڑ کے چلا گیا صحافر شاکر وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے اے آر وائے کو بند کر دیا ہے اس لیے نہیں کہ اے آر وائے نے کوئی غلطی کی تھی اس لیے کہ وہ عمران خان کا موقف پیش کرتا تھا وہ تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا تھا اس لیے بند کیا ہے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دھمکیاں اینکرز کو بھی صحافیوں کو بھی اور میڈیا ہاؤس کو بھی لوگوں کو پتایا جاتا ہے کہ ہماری کوریج نہ کی جائے تو یہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو کٹھا ہونا چاہیے سلاح کے لیے دوسری طرف سب سے بڑی پارٹی کے خلاف یہ جو کاروائی کر رہے ہیں اور میسٹر وائے آپ کو مجھے پتا ہے مشن پہ بھیجا گیا ہے آپ اپنی بھی بدنامی کر رہے ہیں آپ میرے ملک کی بھی بدنامی کر رہے ہیں آپ اس ملک کو نقصان پچھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ملک کی جمہوری پارٹی جو چاروں صوبوں میں ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ملک سے غدداری ہے